السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین پچھلے دنوں کسی کی جانب سے بنایا گیا ایک ایمیج ایک فوٹو دیکھنے ملا جس میں ڈیلیوری نارمل کیسے ہو اس کا ایک وظیفہ بتایا گیا کہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر چار اور پانچ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ انشقاق کی دو آیتیں یا ایک آیت پڑھ لے تو اس سے ڈیلیوری جو ہے وہ نارمل ہوگی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اس میں یہ عمل بتایا گیا ہے ایک ایمیج میں کہ اس کو ہر نماز کے بعد ایک بار اور صبح شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور جو جتنی زیادہ مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آسانی ہوگی کیا یہ عمل درست ہے کیا ڈیلیوری کو نارمل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے شریعت نے بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب رہنمائی کی ہے تو دیکھیں اس قسم کی کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے ڈیلیوری نارمل ہو اس کے لیے کوئی وظیفہ کوئی نسخہ شریعت نے نہیں بتایا ہے اور یہ جو عمل جو ایمیج جو فوٹو یہ جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سراسر اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن مجید کی اس آیت سے جس کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں حوالہ دے رہے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے نہ صحابہ نے کیا ہے نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ تابعین سے اس عمل کا ثبوت ملتا ہے یہ سراسر غلط ہے یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے یہ اس قرآن کی آیت کو کہیں کسی خاص جگہ پر لے جا کر پھٹ کرنے جیسا معاملہ ہے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو کیا ڈیلیوری کو نارمل کرنے کا کوئی وظیفہ نہیں ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا کرتی ہیں اور اس اللہ نے مشکل سے نجات پانے کا یا مشکل کو آسانی میں تبدیل کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ یہ مشکل مرحلہ جو زندگی میں آیا ہوا ہے یہ آسان ہو جائے یہ مشکل جو ہے یہ ہمارے لیے کسی طرح کی پریشانی کا سبب نہ بنے اس کے لیے آپ مشکلات کی آسانی کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہو سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر وہی جس کو تُو آسان بنا دے اور تُو مشکل کو جب چاہے آسان بنا سکتا ہے تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اس مشکل کو اس پریشانی کے وقت کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور اس عمل کو ہمارے لیے آسان کر دے کوئی پریشانی نہ ہو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو نہ بچے کے لیے نہ اس کی ماں کے لیے اور نہ ہی رشتہ داروں کے لیے نہ ہی اس کے خاندان والوں اور گھر واروں کے لیے تو یہ وظیفہ بتانا کہ یہ دعا پڑھ لو یا یہ تصمیح کر لو یہ ذکر کر لو نماز کے بعد اتنی مرتبہ صبح شام اتنی اتنی مرتبہ اور جو جتنی زیادہ مرتبہ پڑھے گا اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اتنا زیادہ آسان ہوگا اور ایک واقعہ بھی اس کے تعلقوں سے گھڑ لیا جیسا کہ آپ دوسری ایمیج میں دیکھ سکتے کہ فلا صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا تو ہمارا فائدہ ہو گیا ڈیلیوری نارمل ہو گئی پہلے ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا اور پھر بعد میں آیا جب ہم نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ڈاکٹر آیا کہتا نہیں آپریشن نہیں کرنا پڑے گا اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ڈیلیوری نارمل ہو جائے گی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں شریعت کے دائرے میں شریعت کے حد میں رہنا چاہیے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے خیر ہے اور ہر طرح کا خیر قرآن و حدیث کی تعلیمات میں چھپا ہوا ہے رب العالمین ہم سبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ